اسلام علیکم گوڈ مورنگ ویلکم ٹو ویسی ویلوگ نائنٹی نائن کیسے ہو خیریہ سے ہو ابھی سو کے اٹھا ہوں تو یہ میرا بھانجا آیا ہے تو یہ بہت تنگ کر رہا مجھے تو صبح سے جو نے میرے الٹے سیدھے نام لے رہا ہے اور کسی نے مجھے اٹھایا اسے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسا لگتے ہیں آن بھی بول کیا نام ہے تیرا دیلچے کے موہ والے ٹھپکلے کے را سے ہی تمہارا نام کیا ہے تمہارا نام کیا ہے میرا نام محمد عصیم ہے ہمارا نام مس VERY محید ہے اچھا کانے سے آئے ہو تم آپ کے گھر سے تیارہ آپ کے گھر سے یہ کی Concernہ یہ مزاق چل Whisem یہ آئے ک respects آپ کے گھر سے یہ بہت تیز ہے یہ درامے کر رہا ہے نہیں کون سے گاؤں سے آیا نہیں نہیں بتاؤں کون سے گاؤں سے آیا تمہارا ستو کی تھاڑ سے وہ ستو کی تھاڑ کدھر ہے تو یہ کیا نام ہے تمہارا موز کیسا ہے جیسا بیل چاہتا ہے تمہارا موز جاتے ہیں تمہارا موز جاتے ہیں تمہارا موز اور تمہارا موز جاتے ہیں چھپکلی کے پوٹی ہوتا ہے چھپکلی کے پوٹی ہوتا ہے یہ یہ کوئی مزاق ہے کیا نام ہے تم بڑوں کی حضرت کا نہیں بتا آپ کو آپ بھی تو بیل چھو چھوٹے ہیں یہ چھوٹا بیل چھوٹا ہے یہ تمہارا موز جو کیا نام ہے وہ بیل چھوٹے کی موٹھ ہوتی ہے وہ جہاں سے پکڑ تھے وہ تیرا موز پتا کہتے ہیں جیسے نکجو تکھاتے ہیں جیسے تیرا موز ہے یار یہی تو میری پاس ہوں تو آیا کیوں ہے یہاں پہ مجھے یہ بتا ہے تنکہ نہیں آیا تو کیوں آیا پھر آبار گھر تھا ادھر گاؤں میں ہاں میں آتا شادی میں گیا تھا وہ آیا تھا شادی میں ہماری میں تم لوگوں نے بلایا تھا تو میں آیا تھا ہم نے بلایا ہی نہیں ہے تم خود آئے ہاں ہم نے بلایا ہی نہیں کیوں نہیں بلایا ہم فون کر کے تو نہیں کہا تھا شادی میں آ جانا مامو تو ہمارا گھر کیوں آیا تھا پھر تو بھگا دیتا پھر مجھے وہاں سے بہت بہت مہندی میں بھی تو نے مجھے تینک کی ہے وہ تجھے میں نے دس رپے دیئے تم نے دس رپے کیا نام میں وہ کہا دیئے یہ چلتے ہی نہیں ہیں اس کے وہ بھی پھٹے ہوئے تھے کون سے پھٹے ہوئے تھے نمبر بھی پھٹے ہوئے تھے وہ بھی پھٹے سارا پھٹے پیسے یہ میں نے پھٹے ہوئے دیئے تھے تجھے نہیں نہیں تجھے دکھانا کیوں وہ بنے تو دس رپے تجھے دیئے تجھے وہ چیز نہیں لی لی وہ پھٹے پیسے تھے پھٹے پیسے تھے وہ ہاں کیوں دکاندار نے تجھے پھٹے پیسے لیے نہیں تم سے پھٹے پیسے بھی تو ہم ہم نے پھٹے پیسے کروائے تھے جب اس سے اسے چیز نہیں تھی موجہ ہے وہ کیا لیتا کہ ڈمبر پھٹے ہوئے ہیں ماں کس چیز ہوتا ہے یہ اس نے کہا چلو میرا مو رکھلو پھر مجھے چیز دے دے تیرا مو دکان دار کہو میرا مو دکان دار جیسے ہاں یہ تو پھر اس میں سے چیز کیوں نہیں نکلتی سارے چیزیں میں نے کھا لی تو برات میں جب تُو ساتھ آیا تھا تجھے مزا نہیں آیا تھا نہیں جب تُو گاڑی میں آیا تھا تجھے مزا نہیں آیا پھر کیوں نہیں مزا آیا ہم لوگ تمہارے پاس مہمان آئے تھے آپ لوگوں کب بنتا تھا نا کہ ہمیں گاڑی لے کے دینا اور ہمارے ساتھ چلنا ہم نے منوادی نہیں تھی دکھاتا ہوں نا کتنے پھٹے نوڑ تھے وہ والے پھٹے نوڑ تھے تو وہ تو میں نے جائے کر دیا تھا نوڑ ابھی دیکھو نا اپنی پوکٹ سے دکھاؤ ذرا نکالو وہ پیسے وہ میں بھی سب کو دکھاتے ہیں کہ یہ پھٹے نوڑ تھے تو وہ کیا نامے جو دس روپے تھے وہ دکھاؤ ذرا کون سے دس روپے نہیں کھول کے دکھاؤ نا یہ والے دس روپے تو میں نے نہیں دیئے تھے یہ ہی دیئے تھے اپنے یہ یہ تو بلکل بیکار نوٹ ہے یہ پورا کر کے دکھاؤ اس کو سیدھا یہ دیکھو ادھر دکھاؤ نا کیمرے میں یہ دیکھو یہ دس روپے کہہ رہا ہے یہ میں نے دی دوسرے دکھاؤ جو دوسرے ہیں اپنی گھڑی تو پکڑ لے گھڑی میرے پاس ہی ہے میں نے یہ پیانی ہوئی ہے مامو نے اپنی گھڑ پکڑ یہ نوٹ دکھاؤ یہ یہ اصل والے میں نے دیئے ہیں یہ کسی اور نے دیئے ہیں آپ کو یہ تو سکیر مامو نے بھی ایک بات بہلے تو اپنا دے مہو دے جیسے ہکا اور اپنا مہو دے جیسے چھپکڑی کا پوٹا ہوا چھپکڑی کا پوٹا ہوا تم سے اچھا تو ماد ہے وہ تو پوٹی ہے وہ اپنے کیا نام ہے یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا تجھے تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی سکول کون سے جاتے ہو وہ کہاں پہ ہے آپ کے سیڑ میں یہ سیڑ میں سکول ہوتا ہے نہیں صحیح اڈریس بتاؤ نا سکول کا نام بتاؤ کون سا سکول ہے خجور والا اور نصری میں نصری میں کیا پڑھتے ہو آپ پڑھتا ہوں اچھا وان ٹو تو سنا ہوں مجھے ٹین ترسل مجھے ٹین ترسل اچھا پارس آب بوڈی بتا دو ذرا پارس آب پارس آب پارس آب پارس آب سنی جائے گا سنی جائے گا سنی جائے گا تو میں رہا سردار ہے تو نوکر ہے میرا ہاں کیا تو سردار ہے تیرا مو ہے سردار جیسا ہیر بہر والا ہیر بہر والا شکل دے جیسا سردار کا بوٹ ہوتا ہے اپنا سرد سے جیسا تیرا بوٹ ہوتا ہے کیوں بھی والا یہ آپ لوگ بس یہ ہی آتی بس پارس آب بوڈی بتا دو ہندہ ہندہ نہیں ہاتی ہانتی ہی نا نہیں ہاتی چلو پھر میں میں نے آپ سے نراض ہو جانا پھر آپ نے نہیں سنایا چلو پارس آب بوٹی سنایا نہیں ہاتی اچھ چلو یہ بتاؤ یہ کیا ہے یہ کون ہے انگلیس میں کیا کہتے ہیں یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے یہ اس کو کیا بولتے ہیں ہر آئی سار نہیں ہے یہ 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 تو آئی برو بولتے ہیں نا اس کو یہ نہیں پڑھتے ہیں اچھا یہ جو جن سے ہم دیکھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں آئیس آئیس ٹھیک ہو گیا تو کیا نام ہے اس کے علاوہ اس کو کیا بولتے ہیں ہر سار نہیں یہ انگلیش میں بتاؤ نا آپ سار نہ بولو نا انگلیش میں کیا کہتے ہیں ہر سار ہیڈ 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 کا مطلب سار ہوتا ہے نا وہی تو کہہ رہا تو کوئی میرا مستاد ہے جو مجھے کہہ رہا ہاں ہاں تو میرا فتاد ہے کون سا فتاد ہے اچھا گاڑیاں کو چلانی آتی جو چابی پکڑی ہے ہاں میرا پر چلائے جو میرا پر چلائے سڑک پر گاڑی چلتی ہے چھوٹی دیکھو آپ کی چیزیں چوہ اپنی دیکھو اپنی کیسے چھوڑی ہے چوہ جیسا تمہارا مور چوہ جیسا تمہاری کی ہے چوہ جیسا کی ہے چلے ٹھیک ہے جی آج یہ مویز اب جارہ گاڑی چلانے تو آج کا جو انا بلوگ صرف اتنا ہی ہے تو ملتے ہیں ایک اچھی سی ویڈیو میں دعا میں یاد رکھئے گا وسی نائنٹی نائن بلوگز کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ